وقت جو قطر میں لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یار قطر ہمارے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہم ان کو ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے علانکہ مجھے لگا کہ شاید یہ بات غلط ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ قطر اندوستان کے برابر ملک ہے یا چوٹا ہے بہت چوٹا ملک ہے مطلب میں نے تو خود نہیں اتنا کوئی دیکھا ہوا لیکن کہتے ہیں کہ شاید ہمارے اور آپ کے کسی ایک دو ڈسٹک یا تین ڈسٹک کو ملا کے اتنا ٹوٹل قطر ہے دوہ سے بار نکلے تو قطر ختم ہو جاتا ہے مطلب اندوستان ایک بڑا ملک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شاید ڈیپلومیسی یا پھر باقی چیزیں آپ کی بیک فوٹ پہ آ جاتی ہیں یا قطر میں بھی ایسا کچھ ہے یا اندوستان کہتا ہے کہ یار ہم سعودی ارابیہ کے ذریعے یو ایس کے ذریعے یا کسی ایران کے ذریعے کیونکہ ایران کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو نکلوا لیں گے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھیں فکر بھائی ہم نکلوا لیں گے نہیں نکلوا لیں گے یہ تو آج کی ڈینمکس میں آج جو انٹرنیشنل ڈینمکس چل رہا ہے اٹس اٹوف کوششن کیونکہ آپ نکلوائیں گے کیسے اگر آپ ایک رول آف لاؤ بیسٹ کنٹری ہو اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ ان کو سجاد ہو پھر ہم کیوں نکلوا لیں گے ان کو اگر میں جا کر کے بھلے میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں میں جا کر کے کسی دیش میں ان کے نیموں کا اولنگان کرتا ہوں ان کے ہاں سپائن کرتا ہوں سابوٹاعت کی سابوٹاعت کی ایکٹیوٹی کرتا ہوں تو تو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آپ کی یہ والی بات کیونکہ ہر کنٹری کا اگر ہم بات کریں تو لوز ریگولیشنز ہوتے ہیں ہندوستان کے اپنے ہوں گے پاکستان کے پاکستان اور ہندوستان کے تخیر بہت ملتے ہیں لیکن عرب دنیا کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تلسی جیڈاکس آپ آپ بات کر رہے ہیں جی تکے ساری میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کیا ہوا ہے تو ایک ریکورٹس لے آدمی اب آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے آٹھ بندے اٹھائے ان کو آپ نے it's an abduction it's an abduction by a state kidnapping اور کیا ہوتی ہے کل کو کوئی چار لوگ جو ہیں جو گندے ہیں وہ آ کر کے اگر کسی state کو take over کر لے اور کہیں کہ ہم ہی law ہیں بھائی law کا مطلب ہے there are certain principles behind or through which the law functions جی اس میں ایک ہے legitimate expectation کوئی بھی law criminal law میں خاص کر کچھ چیزیں بہت نیمتہ ہوتی اور اگر نہیں وہ criminal law میں present ہے تو یہ جو بھی rule of law based country ہیں انہوں نے ان laws کو strike down کر دیا ہے کہ یہ criminal law ہونے کے لائک نہیں ہے کیونکہ اس کے basic elements نہیں ہیں اس میں جیسے اگر آپ کسی کو surprise دے دے criminal law میں surprises allowed نہیں ہے legitimate expectation میں یدھی کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام against the law ہے یا within the legal jurisdiction ہے تو point یہ کہ یہ کیا ہوا ہے اب آپ بتائیے ہم کیسے چھڑوائیں ان کو اگر state abduct کر کے اور ایک کیا نام ہے گینگ لوٹ کی طرح بات کرے کہ ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے ہم نے کیوں پکڑا ہم بس فانسی کی سجا دے دیں گے charges بھائی public کر دو ہمارے یہاں تو جب کساب بھی آیا ہم نے public trial کیا اس کا کوئی اس میں یہ نہیں ہے بس پکڑ لیا تو گولی مار دو public trial کیا بھائی جو بھی تمہارے پاس ہے کہنے کا دنیا کو بتاؤ تو so that the world comes to know what story do you have کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے دنیا جان جائے گی اب اس کو اب آپ بہت ہی کیا کہیں ہم ایک state ہے آپ اس state کی کچھ ایک جائے کیونکہ انڈر article 2 clause 1 of the UN Charter irrespective of your size every state is equal and sovereign اب آپ state ہو آپ نے state کی جو کچھ privileges ہیں اس کا فائدہ اٹھایا آپ نے آٹھ لوگوں کو اٹھایا کہا کہ اب ان کو ہم سجائے موت دے رہے ہیں ان کو charges نہیں پتا ہے ان کی family کو charges نہیں پتا ہے ان کی family کو trial کے بارے میں نہیں پتا ہے آپ نے ان کو کیا legal counsel دیا یہ نہیں پتا کوٹ کونسی تھی یہ نہیں پتا کس law کے انڈر میں دیا یہ نہیں پتا اس کو آپ کیا کہیں گے یہ criminal sanction ہے اب ایسے وہ بچانے کے لیے اگر ہمارا کوئی جو citizen ہے وہ کہیں فنس گیا ہو تو ہم کس سے بات کریں because state is behaving like a banana republic وہ کہہ رہا ہم کچھ بتائیں گے نہیں ہم نے کر دیا کر دیا اب جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو بھی ہم diplomacy کریں ہم آپ سے لڑائی کریں ہم آپ سے legally fight کریں کیا کریں ہمیں تو option ہی نہیں سمجھ میں آ رہا اگر مال لیجے legitimate fair trial ہوتا تو ہم appeal میں جاتے دنیا کے سامنے وہ trial کی judgment ہوتی دنیا اس کو scrutinize کر لیتی کہ یہ judgment ہے یہ witnesses ہے یہ document سے اس کے آدھار پر دیا گیا کچھ ہے ہی نہیں جی تو اب اب قطر سے ہم کیا امید کریں کہ قطر ہماری بات وہ اگر وہ اسلامی جہاد کو اپنی foreign policy بنانا چاہتے ہیں تو بنائے اگر وہ یہ basis ہے کہ آپ نے حماس کو support کیوں کیا یا آپ کوئی بھی ہمارا internal meta اور ہو رہا ہے اس میں آپ کوت پڑ دے ہو آپ نے فیفا کا world cup کروایا اس میں آپ کا star جو uh guest تھا وہ کیا نام ہے یہ جی جی بلکل آہ وہ ہاں ہاں بلکل آپ دنیا کو بھئی دو دو country تین تین country میں وہ only preacher جو ہے وہ آہ وہ band ہے for inciting اور آپ کو اگر آپ کے اگر east کے بارے میں کوئی بولے اور آپ کو اتنا کشت ہوتا ہے تو جاکر نائک میں تو کوئی قسم نہیں چھوڑی ہے ہندووں کے east کے بارے میں برا بھلا بولنے کی تو آپ نے تو جب نپور سرما والا statement آیا تھا اتنا کتر سب سے پہلے کچھ آ گیا تھا exactly کہ بھئی تم نے کیسے کر دیا ہمارے جو وہ ہیں profit ان کا بیجتین تو یہ جو ہے کہنا میں جاکر رہا ہے کہ تو سرے عام گڑیس جی کا اور دوسرے لوگوں کا یہ وہ کرتا ہے criticism کرتا ہے اور تم ان کو اپنا straight guest بنا رہے ہو تو تم دوسروں کی respect مت کرو alzazira ایک tv channel ہے یا propaganda channel ہے وہ بھگوانی جانے تو point یہ ہے فکر بھائی آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک محضب دیش ہے civilized country ہیں سب دیش ہے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس legal records بچائیں نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کہاں جائیں کس کے پاس ہیں appeal کریں تو کس ground پر کریں کچھ نہیں پتا ہے آپ کو ڈپلومیسی کا ابھی کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے ہوئے سے سارے سمبندھ خراب ہیں قطر کو تو سعودی عربیا اور UAE نے پچھلے سال blockade کر کے ان کو بین کیا ہوا تھا because ان کو کہتا ہے یہ terror financing کی country ہے یہ terror finance کرتے ہیں تو اب انڈیا کے پاس کیا option ہو سکتا ہے force use کریں ہم because کی باقی تو کوئی اپنے چھوڑا ہی نہیں ہے آپ ایران کے ساتھ کڑے ہو ایران کہہ رہا ہے اس سبھے تو کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب انڈیا کا stand clear ہے ہم حماس کو support نہیں کریں گے کیونکہ حماس terrorist organization ہے بات خلب ہم two state solution کی بات کرتے ہیں پیلیسٹینینز کو ان کا حق ملنا چاہیے state ہونا چاہیے لیکن آپ پوڑو کہ ہم حماس کو condemn نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے کل کے UN جنرل assembly میں بھی یہ بات ہم نے دکھا دی کہ ہم حماس کے کوئی بھی اگر حماس کو آپ condemn نہیں کروگے تو ایسے کسی بھی international mechanism کا ہم part نہیں پڑے گی اچھا رکس صاحب یہ آپ کو لگتے کہ حماس والے issue کے اوپر یہ ہوا ہے یا اس کی کوئی اور reasons ہیں آپ نے کہا کہ بتایا نہیں گیا کہ charges کیا تھے یقین اگر کسی اور country کے لوگ ہوتے ہیں تو جس country سے belong کرتا ہے citizen اس کو بھی بتایا جاتا ہے اور جس میں ہوتا ہے جس میں سزا دی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ بات clear ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے عرب دنیا کا تھوڑا سا ایک الگ طرح کا system لگتا ہے میں اکثر میں شاید دو تین دفعہ یہ بات شو میں کر چکا ہوں کہ unfortunately پاکستان کے drugs کے حوالے سے record پہلے بہت خراب تھا آپ تھوڑا سا شاید میں کہتا ہوں بہتر ہوا ہے سعودیہ ریبیا میں وہاں پہ وہ نہیں چھوڑ تھے ایک ایسا case بھی ہوا تھا جو میرے علاقے کا رہنے والا ایک لڑکا تھا اور اس بچارے کو کک نہیں پتا تھا اس نے ایسا کچھ کیا تھا اور بس وہ end پہ جا کے کہتے جی آپ نے یہ فلاں بندے کو پتہ نہیں قتل کیا ہوا ہے اور اس کے سارا کچھ ملتا تھا اور وہ تو بلا ہو اس کی پتہ نہیں قسمت تھی کہ end پہ جس وقت اس کو اس کی باری آنی تھی توڑی دیر میں جمعہ والے دن تو کہتے کہ وہ عرب آیا جس کے بائی کو یا پتہ نہیں بیٹے کو کسی نے قتل کیا تھا اور اس نے کہا یہ میرا قاتل نہیں ہے تو وہ بچارہ بچ گیا اور اس کے بعد وہ سوڈی اریبیا پہ نہیں کیا تو ایک تو یہ والی چیز مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں لیکن یقیناً ہندوستان میرا نہیں خیال کہ اس کو مطلب چھوڑ دے گا اس چیز کو یا پھر چھپ کر کے بیٹھ جائے گا تو کیا کیا آپشنز کر سکتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھنے تو ایران کے ساتھ بھی ان کے سسٹم ٹھیک ہے چائنہ کے ساتھ بھی صحیح ہے یو ایس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے کاتر تو ان کے ذریعے کچھ پریشر ڈالا جا سکتا ہے یا کچھ انگوشیرٹ کیا جا سکتا دیکھیں اس کے دو اگر آپ ایک 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 ایڈمک ڈیبیٹ کرے ہیں تو دو طریقے ہیں ڈیپلومیٹک اور لیگل تو ایک کرمیل ٹرائل کیا ہوتا ہے کسی بھی محضب دیش میں ایسے نہیں کہ منمانی کر رہے اور اس کو بولو کہ یہ بس ہمارا دیش کیا تانون ہے ایسے نہیں ہو سکتا منمانی کو اور رول آف لاؤ نہیں کہا جا سکتا آر بیٹریرینس can never be rule آف لاؤ rule آف لاؤ must lead to certain anticipation certain legitimate expectation ہمارے بھی آپ پہ law surprising نہیں ہونا چاہیے کیونکہ law ہمیشہ ایک artificial construct ہے freedom جو ہے وہ natural construct ہے natural gift ہے اب آپ یہ سوچیں ٹرائل process کیا ہوتا ہے criminal trial کا ساری دنیا میں اس کو free and fair trial کا کیا bare minimum standard ہے number one آپ کسی کو arrest کریں گے سب سے پہلے آپ اس کو charges بتائیں گے ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر magistrate کو بتائیں گے یدی وہ آدمی کسی دوسری country کا اس کے family کو letter جائے گا وہ اپنی family سے بات کرنے کا entitled ہے اس کے letter میں اس کے family والوں کو بتا جائے گا یہ یہ چیز ہے وہی letter consulate میں بھی جائے گا consulate میں بتا جائے گا کہ یہ آدمی آپ کے دیش کا پکڑا گیا ہے اس کے against میں یہ charges ہیں counselor access دیا جائے گا تاکہ اس کو کوئی اگر وہ اتنا غریب ہے نہیں اپنے آپ کو defend کر سکتا تو جو جو مشنر ہے انڈیا کا abroad وہ اس کو جو ہے required assistance provide کر سکے اس کے بعد اس کی trial شروع ہوگی trial میں اس کو chance دیا جائے گا witnesses کو examine کرنے کا cross examine کرنے کا examination in chief کرنے کا documents produce کیے جائیں گے یہ سب چیزیں on paper میں ہوں گی اس کے بعد ان کو peruse کرتے ہوئے دونوں سائٹ کو سنتے ہوئے دیں گے جو within 24 hours دونوں پارٹی کو available کیا جائے گا یہ ہے criminal trial اس میں bail نہیں ہے یہ bail is the first thing bail کیوں نہیں دی ان کو تم نے ان کو solitary confinement میں کیوں رکھا ہوا ہے solitary confinement ہمارے یہاں supreme court نے کہا solitary confinement right to life کا violation ہے why are you keeping them in solitary confinement کچھ نہیں پتا ہے اگر اگر آپ نے کوئی spying کیا ہے destructive چیزیں کیے یہ تو دنیا کو سامنے دکھانا چاہی کہ دیکھو انڈیا اتنا بلکل یہ بات آپ کی بلکل valid ہے بلکل صحیح ہے وہ کہا ہے وہ سب چیزیں ہیں ایسے تو کل کو کسی کو بھی پکڑ لوں ہم کا کوئی ہاتھ کتری پکڑ لیں ہو لیکن یہ لڑکا دو یہاں پہ religious terrorism کرنے آئے تھے یہ کہاں چلے گا دیکھیں کتر کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ دس سال کا خیم ہے petro dollar اور دس سال بعد جب یہ petro dollar ختم ہوگا تو یہ واپس سے اسی جسے کہہ دیجئے سینڈ ایج میں جائیں گے بالو کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں جی ڈوک صاحب ایک چیز اور ہے کہ مطلب ایک تو آپ مجھے diplomatic front والی بھی بات بتا دے complete کر لیں اور دوسرا یہ مجھے بتا دیجئے کہ ایک سال پہلے جب کوئی پکڑا تھا تو اس وقت انڈین گورنمنٹ یا پھر وہاں کے foreign office کیونکہ بڑا active رہتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں سوچل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی ڈاکٹر جیش انکر صاحب کافی active رہتے ہیں 247 جیسے کام کر رہے ہوں تو اس وقت بھی کوئی contact تو ہوا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ پتا چلا تھا کہ یہ اور یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے تو مطلب میرے لئے خود بڑا حیران کنتا میں نے شاید آپ کو یا پتہ نہیں کسی اور دوست کو بتا رہا تھا کہ میرے لئے خود حیران کنتا کہ اس طرح کی سزا ہو سکتی ہے تو انڈین foreign office نے statement جاری کہا کہ ہمیں بڑا صدمہ پہنچے اور ہم بڑے حیران ہوئے ہیں کس طرح کی چیز ہوئی قطر نے فیفا کا ورڈ کپ کروایا 800 انڈین مر گئے کیا کر لیا تھا انڈین ڈیپلومیٹس دنیا نے کیا کر لیا پاکستانی کتنے اس میں مر گئے سلٹرنگ ہیٹ میں کیا کیا کسی جی بلکل نیپالی مر گئے بنگلہ دیشی مر گئے کیا کیا کسی دنیا نے وہ تو کوئی human rights نہیں ہوتا ہے ان کو ورڈ کپ کہنا وہ انسان کو کتے سے بھی نیچے ٹریٹ کرتے جو working condition تھی کئی کنٹریز نے کہا کہ قطر کے فیفا کا ورڈ جو event ہو رہا اس کو بائیکوٹ کرو چونکہ جن مزدوروں کہ ہار پسینے پہ یہ یہ کھیل ہو رہا ہے وہ سیدھا سیدھا موت کا وہ ہے کنہ ہے یہ ہوا کچھ نہیں کیا دنیا نے بیکنس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت رہی ہوگی انڈیا نے involve کیا ہوگا کئی لوگوں کو کہ آپ بات کریں وہ بات کریں اور دنیا آگے بل رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ pace کم ہو گیا انہوں نے کہا گیا ویٹ کیجئے criminal procedure ہے اب اس کے بعد چھوڑ دیں گے یہ کر دیں گے اب کیا ہوا کیا نہیں تو کوئی نہیں جانتا exactly exactly تو بیکنس کی انڈیا نے کوشش تو کی ہوگی یہ بات تو بالکل صحیح ہے دیکھیں میں جو بتاتا ہے دوسرا option انڈیا کے پاس ہے اور اس کے کئی cases ہیں وہ ہے international court of justice کا دروازہ جی بلکل ICJ ICJ جو کی کلبوشن جادو کے case میں تھا میں نے کلبوشن جادو کے case میں بھی لکھا تھا یہ بات quint میں لکھا تھا جب government of india نے decide بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو جانا میں نے کہا تھا آپ immediately جائیے اور آپ کو relief ملے گا اور relief ان کو ملا اس میں بھی relief ملے گا اگر یہ Qatar international law کو یا کسی بھی طرقے کے law کو ماننا چاہتے تو option legal option ICJ اس کے علاوہ کوئی legal option نہیں ہے نہیں مانیں گے تو کیا ہو سکتا ہے پھر مطلب اگر ICJ کچھ نہیں ہو سکتا under article under article 65 of the international court of justice statute اور article 95 or 96 of the UN Charter دو چیزیں ICJ کا ایک الگ treaty UN Charter کا ایک الگ treaty although ICJ UN کا ہی part ہے لیکن UN Charter کا ایک annex کو کہتے ICJ statute international court of justice statute اس میں کیا اگر ICJ نے کوئی decision دیا ہے تو صرف دونوں party کے بیچ binding ہوتا ہے اس کی کوئی جو ہے president ھولی نہیں ہوتی یعنی دوسرے کے اوپر لاغو نہیں ہوگا کہ کوئی بات میں کہ دیکھیں آپ یہ law بنا چکیو تو ہمارے اوپر بھی law ہے party to party case to cases وہ decide کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ international code of justice کوئی decision دے گا اس decision کو enforce کرانے کی ذمہ داری security council پہ security council primary responsibility نہیں ہے اور آپ کے درشکوں کو یہ بتا دوں جنرل assembly کے resolutions binding نہیں ہوتے ہیں security council کے resolutions binding liga consequence ہوتا ہے آپ جنرل assembly سے کوئی resolution پاس کرا لیں اس کی کوئی value نہیں ہے it's not even a soft law تو point یہ کہ security council جو binding obligation create کر سکتا تھا اس نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ایک تو یہ appeal میں جائیں قطر کے legal system کے اندر میں higher court میں appeal کریں دوسرا کہ قطر کے جو راجہ ہے اس سے کئی لوگوں کی سجا کم کر دیتے بلکل پاکستان میں بھی کرتے بلکل پاکستان میں اس طرح پر موقع بلکل یہ executive power of pardon ہے ان کے پاس بھی ہے وہ راجہ سے بات کریں اور ان کے پر pressure دلوائیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سجا ہو گئی ہے چونکہ اب legal process تو شروع ہو گیا ان کو legal process سے ہی لائے جا سکتا ہے نا آپ جا کے وہ تھوڑے بھیجو گئے سینک کی نہیں بلکل آپ کوئی بلکل فوج تو نہیں چڑھا سکتے بلکل یہ بات آپ درست ہے دوسری طرف ایک طرف تو یہ مسئلہ ہو رہا لیکن دوسری طرف جو کرالہ میں ہوا تو کیا لگ رہے آپ کو کہ وہ ایک طور سا بیگ گراؤنڈ پلیز بتا دیجئے آپ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کا بھی مطلب جڑ ہو رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کونفلیکٹ سے یا کوئی انٹرنلی وہی پارٹی کا جو جو مارکس لوگ ہیں وہ مارکس کی تھیوری میں وشواس کرتے ہیں مارکس نے دو جو بھی انڈیا کے مارکس ہیں ان کو دو منڈیٹ دیا ہے مارکس نمبر وان کی انڈیان کلچر سسٹم کو ڈسٹرائی کرو دوسرا اس میں یوروپیان ویلیو سسٹم کو لگاؤ اور برجوا ورس فائٹنگ ریولیوشن کی بات کرتے تو جو مارکس انڈیا کے وہ انڈیان کلچر ٹریڈیشن کو نہیں مانگتے وہ کہتے یہ بخواس ٹریڈیشن ہے ہندو توا ہے اس کو انہیلیٹ ہونا چاہیے ہندو توا کی قبر کنی چاہیے ہندو توا جو ہے چیز ٹھیک ہے نا تو جب آپ کو برباد کرنا یعنی بھارت کی بھومی تو ہندو کی بھومی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں جیلے بار کی ہے بھومی ہے بھارت ہے تو اب انہوں نے کیا ہے کہ جو تھیوری ہے دو تھیوری ہے جو کسی نیشن اسٹیٹ کو نہیں بھانتے ایک کمیونس کی تھیوری نیشن اسٹیٹ کو نہیں بھانتے دوسرے اسلامی تھیوری اسٹیٹ کو نہیں بھانتے تو پوائنٹ یہ کی ان دونوں لو کا ٹائی اپ ہے آج آپ جب یہ بم بلاسٹ ہوا یہ ویٹنس کے کنفرنس آل میں اور یہاں پہ سنگوگ بھگل میں ہی ہے یہودیوں کا علاقہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کوچین جو جو ہے جب جو کا سیکنڈ اگزوڈس ہوا تھا تو اس میں سے کئی جوز انڈیا میں بھی چلے آئے تھے اور جو پہ سیکھ تے کیرل کے کوچین میں اور ممبئی میں جائیں گے تو وہاں پہ جوز کا بہت پرسن 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 مگر یہ ایک ٹرروریس ایکشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بکہ پر نیوز ریپورٹ ایڈی کے ٹریس مل گئے ہیں اور دوسرے جو سیبوتاج بومبنگ سکتے سکتے سارے چیزیں مل گئے تو کوئی گاس سلنڈر فٹا ہو یا کچھ ایسی چیز نہیں اب ہمارے جو سیم صاحب تھے وہ اس دلی میں حماس کے فیور میں ریلی نکال رہے تھے اور حماس کے وہ تھے لیڈر ان کا ویڈیو کانفرنس کر رہے تھے یہ آپ لوگ کے ہوم منسٹر امیت شاہ صاحب ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا ایک اس حوالے سے بھی ان کا بتائی گا اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ جب سے نریندرہ مودی صاحب نے سنبھالا ہوا اب تو نو دس سال ہونے والے ہیں جب سے وہ پرائم منسٹر ہیں ان کے دور میں تو ٹرررزم کم ہوا ہے سکتی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ اس میں کمی آئی ہے تو یہ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ پہ تھوڑا صاحب کا ٹھیک چاہوں دیکھیں ٹرررزم جو ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک سو پچاس کروڑ لوگوں کا ملک ہو اور آپ کے ہاں ساری ideologies کا سواغت ہے کسی ideologies کو بلوک نہیں کیا آپ communism لانا چاہتے ہو آپ انڈیا کو destroy کرنے کے ڈیو 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 کوئی اگر influence ہو کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اگر unless انٹی یہ ایک state sponsored form نہ لے لے کیونکہ کئی بار کوئی ہو چاہتا ہے کسی کو اس لئے مار دے کہ اس کو منہ کر دیا ہے کوئی کسی کو اس لئے بھی مار سکتا ہے کہ مجھے ایک particular form of government چاہیے اس کو جا کے گولی مار دے تو ایس ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں ان کو جب state سلنگ چھڑ دینا لگتا ہے تب دکت ہو جس لئے بھی مار دنیا کو انڈیا کو یا انڈیا کے لوگوں کو بتا دو اس نے یہ ہتیا کی کی چونکہ یہ ہوتے رہنگے بھائی ایک ڈیل سو کرون لوگ کم نہیں ہوتے بھائی بڑی دنیا آباد بھائی بہت بڑا پوپیلیشن ہے تو اس میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے آپ سب کو روک نہیں سکتے اتنا بڑا مسکل کام ہے اور دیکھیں کانفلیکٹنگ ایڈیولوجیز انڈیا میں کمیونیزم ہے جو کہتا ہے کہ اپنے ایڈیولیویشن کرنے لگے وہ پردہ ڈالنے لگے انہوں نے جو کام کر رہا تھا اس کو نہ ہو کر کے دوسرے کو فسانہ شروع کر دیا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو جو کر رہا ہے اس کو بتا دو یہ ہوا یہ ہوا ٹائل ہونے تو جس کو جسٹس ملنا ہے مل جائے گا لیکن تم کسی اور کو فساد ہو کہ اگر کام اب شیخ مشہ نے کیا اور فکر کو فساد ہو آپ وہ نہیں ہو چاہیے جو کر رہا ہے اس کو کرنے تو آپ کے پاس روبست legal system ہے اس legal system کے through ہو کر جائیں وہ اگر گلتی کیا ہوگا تو پنشمنٹ ملے گا نہیں گلتی کیا ہوگا بات کتم انکوائری investigation جو کرتی ہے دوسرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں because of the security council obligation law and order essentially federal structure میں state کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن security council جو al-qaeda committee بنی 1267 resolution passed ہوا تو اگر chapter 7 میں passed کیا جائے article 39 of the UN charter تو جو resolutions ہوتے وہ binding ہوتے ہیں تو انڈیا نے 1267 if I'm not mistaken جو al-qaeda کے لیے لیا گیا تھا کہ دنیا کو لڑنا ہوگا اس کو لڑتے ہوئے انڈیا نے بھی اپنے ایک existing law UAPA UAPA میں ایک نئی ویوستہ ڈالی نیا crime کیا اس کو کہا گیا crime of terrorism so crime of terrorism جدی کہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو investigate کرنے کی جو جنمیداری ہے وہ state government کی نہیں ہوتی وہ پھر government of india کے ہاتھ میں آتی ہے وہ union کا matter بن جاتا ہے سہی 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 اور اس کو investigate کرتی ہے اس کی body کا نام ہے national investigative agency they only investigate the matter pertaining to terrorism اور nia کر رہا ہوتا nia تو جہاں بھی terrorism ہوگا police نہ کر کے اس کی investigation national investigation بلکل exactly بلکل صحیح ہے اور کیونکہ آج کل آلات جن میں کچھ نہیں ہے لیکن البتہ جو فلسطین اور اسرائیل konflikt ہے تو اس سے میرے خیال میں پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو میں نے افغانستان کی government کا بھی statement پڑا ہے ایران